کو دبایا گیا ہے اس کا بچہ مروا کے اس کے سپورٹروں نے ایسے سلمہ یاسین کو بھی دبانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سلمہ یاسین آج ہسپتال میں پہنچی ہے کس کی وجہ سے اور وہ اکیلی ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہے کوسر کے بچے کو کھا لیا اور دبا دیا نا اور ابھی بھی ایسے دبا دیں گے نہیں دبا سکو گے ابھی نہیں دبا سکو گے سلمہ یاسین ابھی ہسپتال میں ہے کون سے حالات میں ہے وہ آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل سانا شو میرے یوٹیوب فاملی کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ میری یوٹیوب فاملی بلکل ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اپنے گھروں میں خوش سیف اور اب بات رکھئے آمین بخار بہت ہی مزے کی بارش ہو رہی ہے تو چلیے آیا ہم اپنا ریاکشن سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی وائس لگایا ہے ویڈیو میں تو یہ وائس ستارہ یاسین کے بہت قریبی رشتہ دار کا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کوسر کے بیٹے کی ڈیٹھ کیسے ہوئی اور سلمہ یاسین کے ساتھ جو برا ہو رہا ہے وہ سب کچھ برا کرنے والی ستارہ یاسین ہے میں نے کل والی بھی اپنی ویڈیو میں یہی آپ لوگوں سے کہا تھا کل والی ویڈیو میں بھی میں نے اپنے آرڈین سے یہی کہا تھا کہ دیکھیں جب تک کوئی پروف نہیں مل جاتا ہم لوگ کسی پر بھی الزام نہیں لگا سکتا اور یہ الزام ایسا ہے کہ ہم خود ایک عورت ہیں ہم خود بیٹیوں والی ہیں تو ایسا الزام کسی پر لگاتے ہوئے بغائی پروف کے ہمیں خود ڈر لگتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ دیکھیں اس طرح کی بات وائٹی پر لے کے آنی چاہیے ہی نہیں تھی جو کہ بہت ہی غلط بات ہے اس طرح کے پرسنل ایشوز جو میٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے ہی گھروں میں رہ کر سوالف کے جاتے ہیں وائٹی پر جب یہ چیز آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ وائٹی پر کا حصہ بن جاتی ہے اور لوگ جو ہیں پھر اس کو ان باتوں کو اپنی ریاکشن والی ویڈیو کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جب یہ وائٹی پر آ جاتی ہے تو پھر آپ کا یہ پرسنل نہیں رہتا ہے یہ پہ پوری دنیا سے ایک طرح سے شیئر کیا جاتا ہے تو دیکھیں سلمہ یاسی نے جو جو بھی الزام لگائے ہیں ستارہ پر بہت دکھ والی بات ہے کہ اگر تو یہ سب کچھ سچ ہے تو یہ ستارہ سے بہت بڑی غلطی گناہ ہوا ہے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور جو لوگ صرف رئیس اسکر کو صرف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کیا انہوں نے دو بہنوں کو برباد کیا ہے دیکھیں اگر غلطی انہوں نے کیا ہے تو ستارہ بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جس کو کسی بھی بات کا پتہ نہیں تھا ستارہ بھی بچوں والی ہے تو اگر رئیس اس غلطی میں شامل ہے تو اس میں پوری پوری ستارہ بھی غلطی میں شامل ہے ستارہ اس غلطی سے بچ نہیں سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا ہی لوگوں نے گناہ کیا ہے ایک ستارہ نے جیسے کہہ دے اگر تو یہ بات پروو ہو جاتی ہے تو ستارہ نے اپنی ہی بہن کا گھر جو ہے خود برباد کیا ہے دیکھیں کوئی بھی آدمی ایسے ہی کسی کے طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا جب تک دوسرے والا جو ہے اس کو اس کے ساتھ فرینک نہیں ہو ٹھیک ہے اگر رئیس اسکر ان کے ساتھ فرینک ہوئے تو ستارہ یاسین نے بھی کچھ اس طرح کیا ہوگا کہ بات یہاں تک پہنچی کہ رئیس اسکر کو جو ہے کراچی آنا پڑا اور انہیں جو ہے روم بک کروانا پڑا اور جو گندگی اغلاست ان لوگوں نے پھیلائی تو اس سے دیکھیں پوری ہوایٹی جو ان کے دیکھنے والے لوگ تھے لوگ باتیں کر رہے ہیں لوگ بات کریں گے تو میں یہاں صرف جاتے جاتے صرف یہ بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں پروف 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 میسیجز پروف نہیں چاہیے اگر رئیس اسکر آئے ہیں پاکستان تو ان کا پاسپورٹ چیک کروائیں ان کے پاسپورٹ پر جو مہور لگی ہوئی ہے پاکستان کراچی کی وہ چیک کروائیں جس سے صاف ثابت ہو جائے گا کہ سلمہ یاسین جو بھی کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے ان کی بہن نے انہیں کا اپنی ہی بیسگی بہن کا گھر برباد کیا ہے سلمہ یاسین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹائم ہسپیٹر میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے کیونکہ ایک عورت واقعی ہے سب کچھ برداش نہیں کر سکتی کہ اس کو برباد کرنے والی اس کی اپنی ہی بہن ہو تو آپ لوگوں کو کپروف دینے ہیں تو سلمہ یاسین یا ستارہ یاسین آپ کو کپروف دینے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں پاسپورٹ کے پروف دیں اور اگر آپ یہ ویوز کے لئے گھنونا کھیل کھیل رہی ہیں تو آپ سے گندے برے لوگ گھٹیا لوگ پھر کوئی بھی نہیں ہے جو صرف ویوز کے لئے اتنا گند وائٹی پہ پھیلا رہے ہیں امید کرتے ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ